اسلام علیکم فیری بائٹس کچن میں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سیکرٹ ریسیپیز شیئر کر رہی ہیں جو ہمارے نروس سسٹم، ڈائجیسٹیف سسٹم، بریدنگ پروپلمز اور آئے انفلمیشن میں بہت ہی افیکٹیو ہے اس کے علاوہ ماؤت آلسر میں بھی یہ ریسیپیز بہت افیکٹیو ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ سیکرٹ انٹیجنس بتا دیتی ہوں اس میں میں ڈرائی پروٹس استعمال کروں گی ڈیٹس استعمال کریں گے آلہ کوالیٹی کی اس کے ساتھ ہم اس میں لیمنز استعمال کریں گے اور لیمنز کے ساتھ ہم اس میں لیمنگراس لیڈز استعمال کریں سب سے پہلے ایک پین لیپتے ہیں اس میں میں نے شگر شامل کی ہے ون تھرڈ کپ اس کو تھوڑا سا ملٹ ہونے تک ملٹ ہونے کے بعد اس میں میں روز پیٹلز شامل کرتا ہوں تقریبا یہ آدھا پاؤ روز پیٹلز ہیں آپ انہیں اچھی طرح سے ساف کر کے واش کر کے استعمال کریں وہ تھوڑا سا پکانے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں پانی آ گیا ہے یہ شیرہ سا آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلا کر کور کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ملٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں بہت ہی اچھا سا ارومہ آ رہا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اب اس سٹیج پر ہم اس میں شامل کریں گے ون تھرڈ کپ ہنی جی تو یہ میں بنا رہی ہوں روز جیم جس کو گلکن بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں تو اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں پرانے زمانوں سے ہم یہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے ہاں اور اس کے ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ فائد ہیں موں کے ایلسر کے لیے ڈائیجنسٹیف سسٹم کے لیے اور ایون نروس سسٹم کے لیے بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گلکن بھوز جیم جو ہے وہ تقریباً تیار ہونے والا ہے اس سٹیج پر میں اس میں ایک سیکرٹ انگریڈنٹ شامل کروں گی جس کی وجہ سے اس کا جو سیرف ہے شگر سیرف ہے وہ جمیں گا دیں تو اس میں میں نے شامل کیا ہے دو ٹیبل سپون لیمن جوز اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا یہ جوز ہمیں بہت سروری چاہیے اس جیم میں اس کی وجہ سے اس کا شیرہ جمتا نہیں ہے تو ہمارا روز جیم جو ہے وہ تقریباً پیار ہے تقریباً پانچ منٹ کے بعد میں نے سٹوف بند کر دیا ہمارا جیم بلکل تیار ہے گلکن تیار ہے اب اس کو تھنڈا ہونے دیں اور کسی جار میں ٹرانسفر کر لیں تو اب میں نے پائن کوائلیٹی گی ڈیٹس لے لی ہیں ان کے جو گھٹلیاں وہ ریموو کر دی ہیں آپ کوئی اسی بھی خجور لے سکتے ہیں اجوہ بھی لے سکتے ہیں اور لوکل ہماری مارکیٹس میں جو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں نرم ہونی چاہیئے لیکن انہیں آپ اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائی کر لیں اور ان کی گھٹلیاں ریموو کر لیں گھٹلیاں ریموو کرنے کے بعد اب ہم جو بھی سیزنل ڈرائی فروٹس ہیں وہ ہم اس میں فل کر دیں گے اس طریقے سے ڈیٹس میں ڈرائی فروٹس فل کرنے سے یہ ایک بہت اچھا ڈیزرٹ بھی بن جاتا ہے سرف کرنے کے لیے چائے کے ساتھ بہت آسانی سے اس طرح آپ اس میں فل کر کے رکھ لیں جب کبھی آپ کے ہاں کوئی منمان آئے تو چائے کے ساتھ آپ اسے سرف کر سکتے ہیں جی تو اب جیم ہمارا روز جیم تھنڈا ہو چکا ہے اسے میں نے کنٹینر میں ٹرانسفر کر دیا ہے یہ ائر کائٹ کنٹینر ہے اسے آپ باہر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں حسبے ضرورت جب چاہیں آپ اس کو استعمال کر لیں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ہی فائدہ مند ہے روز جیم کے یا روزز کے جو فائدے ہیں اگر وہ میں بتانے لگ جاؤں تو ایک بہت لمبی لیسٹ ہے یہ تو ہمارا روز جیم تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے ساتھ ایک بہت ہی سپیشل ہربلٹی تیار کر دیں موسیقی 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 مولئے موسیقی مصみ Defenceی تکریباً میر میرم مہربنا موسیقی 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 جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں پانی ہمارا گوائل ہو رہا ہے بہت اچھی سی ہماری لیمن گراس ٹی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب اسے کپ میں نکال لیں اور اس کے بعد اس میں شامک دریں ون ٹیز فون روز جین یہ میری سیکرٹ ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار یہ ٹی بنتی ہے اور بہت ہی ریلیکسی ہے اور ہماری ڈائیجیسٹک سسٹم کے لیے بہت فائدہ مند ہے اسپیشلی ہمارے ہاں ڈینرز میں آفٹر ڈینر جو ٹی سرپ کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہلکا پھلکا میٹھا سرپ کیا جاتا ہے میٹھے کے طور پر میں اس طرح خجوریں جو ہیں ڈرائی فروٹ کے ساتھ کھل کی ہوئی وہ اور یہ چائے سرپ کرتی ہوں بہت ہی اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے سب مہمانوں کو بھی اور یہ ہمارے ڈائیجیسٹک سسٹم کے لیے بھی کھانے کے بعد بہت فائدہ مند ہے ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں یہ ریسیپی آپ کو بسند آئی ہوگی موسیقی موسیقی